سامین اکرام ابھی آپ نے ان سے نات سنی اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دوران نات ہر کسی پہ عجیب سی کفیت تاریح ہو رہی تھی سبحان اللہ اور دل یہ چاہتا تھا کہ یہ نات ساری رات پڑھتے رہیں اور ہم ساری رات سنتے رہیں مگر وقت کے دامن میں جب تنگی سامنے ہو تو پھر مجبوراں قوال حضرات کو بھی کلام روکنا پڑتا ہے ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ساری رات کیا ساری زندگی بھی حضور کی تعریف کی جائے تو کم ہے اور ساری زندگی بھی حضور کی تعریف کرنے کے بعد اسی آجزی انکساری کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ زندگیاں خط ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اعصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوگا سبحان اللہ سامین اکرم حضور کے عشق میں صحابہ نے جانے دی ہیں تو صحابہ کی سنت آج بھی ترو تازہ ہے ہمارے اس محفل میں ایک ایسی باوقار شخصیت موجود ہیں جن کے بڑوں نے صحابہ کی اس سنت میں عمل کیا ہے میری مراد آج کے صاحب صدارت سید رضا الحسنین صاحب ہیں جن کے بڑے بھائی اور پیر مرشد سید زقاو الحسنین شاہ صاحب جب عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے تو حج عمرہ عمرہ حضرت فرمایا تھا نا آپ نے عمرہ کر کے جب واپس آ رہے تھے تو جہاز میں اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ بھائی ہماری طبیعت مدینہ کی طرف مائل ہے ہمیں قصیدہ بردہ سناؤ آپ کو معلوم ہے قصیدہ بردہ کیا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تاثیر کیا ہے امام بوسیری علیہ الرحمت بیمار ہو گئے فالج ہو گیا آرام نہیں آ رہا تو ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام عرض کیا اور ایک نات لکھی اور اپنے جیم میں ڈال کے سو گئے سرکار کو ترس آیا اپنے غلام پر زیارت بخشی خواب میں تشریف لائے کہا بوسیری وہ نات تو ہمیں سناو قصیدہ تو ہمیں سناو جو تُو نے لکھا ہے اور اس کیا حضور میں نے بہت قصیدے آپ کے لکھے ہیں آپ کو کون سا پسند ہے آپ نے فرمایا وہ اپنی نیلی جیکٹ کی جیم میں جو ڈالا ہوا ہے وہ سناو سبحان اللہ اندازہ کر لیا آپ نے کہ آقا کو ہماری ہر کیفیت کا پتہ ہے سبحان اللہ انہ نے وہ قصیدہ نکالا اور آقا کی خدمت میں پیش کیا سنائی وہ نات جب حضور نے سنی ترس آیا رحم آ گیا کرم ہو گیا اپنی چادر مبارک بوسیری پر اڑا دی بوسیری کو عطا کر دی جب صبح بیدار ہوئے تو بعض روایات یہ ہیں کہ وہ چادر بھی موجود تھی اور بوسیری بھی سہتیاب ہو چکے تھے وہ ہے قصیدہ بردہ آج بھی قصیدہ بردہ کا جو ورد کیا جائے اور بیمار کو اس کا دم کر دیا جائے یا پانی پلایا جائے تو آج بھی شفاہ ہے اس میں تو میں ارز کر رہا تھا ان کے مرشد کامل جب عمرے سے واپس آ رہے تھے ایک خادم سے کہا قصیدہ بردہ سناؤ وہ قصیدہ بردہ سنانے لگا تو آپ اتنے انہماک میں چلے گئے روح تو پہلے مدینے میں تھی جسم بھی مدینے کی طرف چلا گیا اسی دوران آپ کا وصال ہو گیا قصیدہ سنتے سنتے سبحان روحان روحان تو حضور کے غلام آج بھی صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے موجود ہیں صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظر میں ان کی پہچان ہونی چاہیے اور اسی پہچان کے لیے ہم ایسی روحانی محفلے سجاتے ہیں جن میں درویش باصفہ آتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں سیدھی ہو جاتی ہیں آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک ولی کامل کے عرص کی تقریب میں شامل ہیں نظیر ایجاز صاحب نے دوران نات ایک قطع میری نظر کیا میں بھی مجبور ہوں آپ کی محبت کے آگے دو ماہی پنجابی کے ماہیہ ہماری خاص ہنف ہے اس میں دو ماہیہ آپ کی نظر کر رہا ہوں ویسے تو ان میں سے اکثر لوگ وہ ماہیہ جانتے ہوں گے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ اس غریب کے اس مسکین کے لکھے ہوئے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں مندریچ نگینہیں سبحان اللہ مندریچ نگینہیں لوکانیاں لکھ ٹھارا سا ڈیتھار مدینہیں سبحان اللہ لوکانیاں لکھ ٹھارا سا ڈیتھار مدینہیں ایک اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہٹیاں تے روم آیا پوک ہے ہٹیاں تے روم آیا ایک سونا توں لگنا ہے مردوجہ بھی توں مائیا سبحان اللہ ہٹیاں تے روم آیا ایک سونا توں لگنا ہے مردوجہ بھی توں مائیا کوئی مثال نہیں ہے دوسرے کی جو آقا ہے وہ آقا ہی ہے آقا جیسا کوئی نہیں ملے گا کوئی کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں لیا جا سکے گا لیجئے یہ تو میں نے ان کے نظر کر دیا بڑی محبت جناب چلے اسی بہانے لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ ہماری پنجابی شاعری جو ہے صوفیہ کی شاعری جو ہے اس میں محبت رسول کے بہت سے رنگ ہیں سبحان اللہ اور ہر رنگ ہمارا اپنا رنگ ہے یہ جو ہم نے پٹکے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی محبت رسول کا ایک رنگ ہے لیجئے اب مولا علی کا کلام ہوگا لیجئے اب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر قدار رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت ہوگی نات کے فوراں بعد ہم منقبت مولا علی کیوں سنتے ہیں بھائی کئی لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ جی آپ مائک پہ بیٹھیں ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے گا تو بھائی اس لیے ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر کے موقع پہ فرمایا من کنتو مولا فہازا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے وہیہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی والی بات ثابت کر دی نبی نے کہ علی میرا بھائی ہے میرا خون ہے جس نے مجھے ماننا ہے وہ علی کو مان لے یہی وجہ ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک اور حدیث سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انا مدینہ تالعلم و علی ان بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اگر نبی سے علم حاصل کرنا ہے تو پھر دروازے تک تو جانا پڑے گا نا تو نبی کے بعد ہم علی کے دروازے میں جا رہے ہیں اس منقبت کے ذریعے اور تمام سلاسل تصوف جو ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کے میرے نزید تو وہ بھی تمام سلاسل تصوف حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں اس لیے تمام سلاسل تصوف جو ہیں وہ حضرت علی کو اپنا منتحا مانتے ہیں اور اپنی محفل کی ابتدا بھی انہی کے نام سے کرتے ہیں لہذا آئیے ہم مولا علی کے دروازے پہ چلتے ہیں اور انہی کے وسیلے سے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 کہتا ہوں کہ میرے یا 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 انوار کنی بھی یاگا نظارا انی علی اور اہلِ ننر کی یاگا نارا انی علی جتنی بھی مشکی پہ پڑی آسان ہو گئی جتنی بھی مشکی پہ پڑی آسان ہو گئی دنیا میں سب سے آلہ کھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے آلہ کھرانے کے نور ہو جس وقت ہے نام تمہارا علی علی آدم یہ منفرت کی سند ہے ہمارے بار ہم ہے عدی کے اور ہمارا عدی عدی جا ہے عدی جا ہے عدی جے بولا عدی جا ہے عدی جا ہے بولا عدی جا ہے عدی موسیقی 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 بہت یادی آیا وہ مولا علیؑ ہے سمانے میں آگے تبی کو شبردہ بہت یادی آیا وہ مولا علیؑ ہے سمانے میں آگے تبی کو شبردہ بہت یادی آیا وہ مولا علیؑ ہے موسیقی موسیقی